بڑا بکرا اور کسائی ایک وقت کا قصہ ہے شام گنج نامی گاؤں میں بٹو نامی ایک لڑکے نے اپنے گھر میں کافی ساری بکریوں کے بچے اس گھر سے پالے ہوئے تھے کہ وہ انہیں بڑا کر کے بیچ کر پیسے کمائے گا وہ اور اس کی بیوی ان بکریوں کی خوراک اور پانی کا بہت اچھا انتظام کرتے تھے اسی گاؤں میں میٹھا نامی ایک کسائی اپنی بیوی کے ساتھ مل کر بکرے کے گوشت کی فروخت کا کام کیا کرتا تھا گوشت ہے گوشت ہے گوشت ہے بکرے کا گوشت چودہ سو روپے کلوں کے حساب سے لے جاؤ گوشت ہے گوشت ہے گوشت ہے گوشت ہے